اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو میر چینل یہ دیکھیں کیک سوفٹ اور سپونجی اور ٹیسٹی کیک اور یہ صرف 3 انگریڈین سے تیار ہوا ہے اور اتنا ایزی ہے بنانا اس کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں صرف 3 چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو چلیں جی let's start it اس کے لئے چاہیے ہمیں اوریو یہ 2 پیکٹ نظر آ رہے ہیں بٹ میں نے 3 پیکٹ یوز کی ہیں سارے بسکٹ کھول لینے ہیں اور ان کی کریم الگ اور بسکٹ الگ کر لینے ہیں اس طرح سے ایک باؤل کے اندر باری باری سارے کریم الگ کر لینے ہیں یہ جلدی 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 فاروٹ پر لگا دیا میں نے چلیں جی next process اس طرح کا ایک پاؤچ لینا ہے اور اس میں یہ سب ڈال دینے ہیں یہ جلدی جلدی سارے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو کر دینا ہے بند بند یہ ہو گیا اچھی طرح سے بند اب ہم نے کرنا ہے tap 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 اچھی طرح ان کو پیس لینا ہے یہ ہو گیا یہ اچھی طرح سے ہو چکا اب ہم کرنے کرنا ہے ہاں جی یہ ہے باؤل جس میں ہم نے کریم جمع کی تھی اس میں ہم نے one and half teaspoon baking powder use کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے use کرنا ہے نیم گرم دودھ ایک کپ یہ ہلکا گرم ہی ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے mix کر دینا ہے یہ مکس 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 ہو گیا مکس اس کے بعد ہم نے سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھا اس کے اندر چینی ہوتی ہے بسکیٹ کے اندر بھی اور اس کی کریم کے اندر بھی ایسے آورال چینی کی ضرورت تو ہوتی نہیں بات کچھ لوگ زیادہ چینی use کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے one یا two table spoon آپ نے چینی use کرنی اب ہم نے لینا ہے ایک saucepan چھوٹے سائز کا اس کو greasing کرنی ہے اس میں اور اس کے بعد butter paper رکھ دینا ہے اس کے اندر اور یہ سارا مکچر اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ہم نے رکھنا ہے چگلہ on اس کے اوپر fry pan اور اس کے اوپر یہ saucepan رکھ دینا ہے اس کے اوپر ڈھکن اور اب ہم نے ویٹ کرنا ہے 25 سے 30 منٹ میڈیم فلیم اور بار بار اپنے ڈھکن اس دوران اٹھا اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے ورنہ کیک بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا 30 منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ کیک بند چکا ہے دیکھا دوستو کتنا فٹا فٹ بن گیا کیک اب ہم نے اس کو اچھا سا ڈیکوریٹ کرنے ہاں تو جناب آپ اپنے بوس ہیں جیسا مرجس کو سجا لیں جو مرجس پر لگا لیں ایٹس اپ ٹو یو بٹ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کیک کو تھنڈا ہونے کے بعد ڈیکوریٹ کرنا ہے میں نے گرمہ گرم کر دیا تھا یہ آپ کو بھاب نظر آ رہی ہے اس لئے کہ میں نے ویڈیو بنانی تھی آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے یہ میں نے اس کے اوپر چاکلیٹ یوز کی ہے دیکھا کتنے جلدی بن گیا اور کتنا مزے دار بنا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اب کیک بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بلکل تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ یمی سا کیک اب میری ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میری چینل کو اور ایک پیارا سا کمٹ اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو تک